بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں حوزمہ چودری ویلکم بیک ٹو میر چینل امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کے رزق حلال میں فراوانی اتا کریں تو آج میں آپ کے لئے عید سپیشل چوکلیٹ کیک کی بہت ہی ایزی یمی اور مزے کی ریسپی لے کیا ہی بنانا اتنا ایزی ہے آپ اس عید پہ ضرور گھر میں بنائیے گا بہت مزے کا کیک بنتا ہے اور بازار سے مہنگے مہنگے کیک خریدنے کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں بازار سے بھی بہترین کیک جو ہے تیار کر سکتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے آگے بڑھنے سے پہلے اگر میرے چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز ایک بار چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو چلیئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے دو عدد انڈے لینے ہیں انڈے روم ٹمپریچر پہ ہونے چاہیے اور ایک کپ ادھر چینل جائے گی لیکن میں تھوڑی سی کم چینل یوز کر رہی ہوں آپ ایک کپ پرفیکٹ چینلی ہے وہ یوز کیجئے گا اور دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل میں ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ ٹوٹلی اس میں کریم ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوکنگ آئل نہ ایڈ کریں اور اب ہاف کپ کے قریب یہ میں ہومیڈ کریم ہے گھر میں جو دودھ والی بالائی ہوتی ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں چار ٹیبل سپون کے قریب اس میں کوکو پاوڈر میں نے ایڈ کر دیا یعنی ون فورتھ کپ کوکو پاوڈر ہے اور ان ساری چیزوں کو اب آپ جوسر میں ڈال کے تو بلینڈ کر سکتے ہیں ایک سے دو منٹ لگیں گے اور بہت اچھے سے ان کی مکسنگ ہو جائے گی انہیں ہم نے فلفی سا کرنا ہے تاکہ انڈے جو ہیں اچھی طرح اگر فلفی ہوں گے تو یہ اسی سے ہے کہ ہمارا کیک بہت سافٹ بنے گا میں ان ساری چیزوں کو بیٹ کر رہی ہوں بیٹر سے بیٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے آپ جوسر میں بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں یا آپ ہینڈ ویسک سے بھی بنا سکتے ہیں مطلب اس میں ٹائم زیادہ لگے گا جوسر میں ایک سے دو منٹ لگیں گے تو اچھی طرح سے اس کو ہم نے فلفی کر لینا ہے دیکھیں یہ سائز میں کافی زیادہ ہو گیا ہے اور فلفی سا ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے ہمارا کیک جو ہے وہ فلفی بنتا ہے ہارڈ نہیں بنتا اور اب ایک کپ میدہ ہم نے چھان کے ادھر یوز کرنا ہے اچھی طرح سے اس سے کیا ہوگا کہ مطلب میدہ جو ہے وہ بہت ہی فلفی سا جالی دار سا ہو جائے گا اور اب ایک ٹیبل سپون ادھر بیکنگ پاودر آٹ کریں گے بیکنگ سوڈا نہیں ہاف ٹیبل سپون میں نے ابھی آٹ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں یہ دیکھیں ابھی آٹ کرنی دوبارہ سے تو ایک ٹیبل سپون ٹوٹل ہو گیا ہے اور اب اس کی مکسنگ ہم نے ایک ہی مطلب ڈائریکشن میں اسے اس طرح ٹرن کرتے ہوگے مکس کر لینا اسے اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کرنی ہے بہت زیادہ ہم نے مکسنگ نہیں کرنی تو یہ دیکھیں ایک ہی ڈائریکشن میں آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے تو یہ بہت رہے گا چاہے رائٹ کرنے چاہے آپ لیفٹ کرنے اب یہ اس کی پرفیکٹ کنسیسٹینسی نہیں ہے یہ ہارڈ ہے تھوڑا تو اب ہم اس پوائنٹ پہ اس میں ملک اڈ کریں گے ملک میں ہاف کپ اڈ کر رہی ہوں اور اچھی طرح سے اسی ڈائریکشن میں ہم نے ملک کو بھی اس میں مکس کر لینا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھئے اب میں آپ کو اس کی کنسیسٹینسی چیک کرواتی ہوں تو اس طرح اچھے مکس کرنا تاکہ اس میں کوئی بھی لمس بغیرہ نہیں ہونے چاہیے یہ دیکھئے اس کی کنسیسٹینسی بس ایسا ہونا چاہیے ریبن کی طرح اس طرح نیچے گرنا چاہیے تو اب ہم مولد تیار کر لیتے ہیں مولد میں لے رہی ہوں بلکل مطلب جو آم ہر گھر میں آویل ہوتا ہے وہ لے رہی ہوں اور اب ہم اس طرح چھوٹا سا بٹر پیپر لے اسی سائز کا پہندے سائز کی کٹنگ کر اس کے اندر کر دیں گے تاکہ ہمیں unmold کرنے میں کی کو آسانی ہو کی چپ نہیں اس مولد کے ساتھ یہ برف والا باول ہے اس کی cutting کر لینا ہم نے تھوڑا سا butter paper لگ گیا اگر butter paper نہیں آپ گھر میں جو paper ہوتا ہے آم notebook کا وہ بھی use کر سکتے ہیں تو یہ لے جی بس اس طرح cutting کر لیں اور پھر اس کے اندر پہلے cooking oil آیڈ کریں گے تھوڑا سا brush کریں گے اچھی طرح سے چاروں سائیڈوں پہ اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر butter paper ایڈ کر دینا ہے یہ صرف اس لیے ہوتا کہ ہمیں کیک کو unmold کرنے میں آسانی یوں کیک چپکے نہیں فورن سے نکل آتا اس اب تھوڑا سا oil اوپر پھر سے میں ایڈ کر دیا اس کے اندر تا کہ یہ کیک کے اوپر سے بھی نکل جائے اور اب یہ batter جو ہم نے تیار کر رکھا ہوا کیک والا وہ ایڈ کر دیں گے آپ اس کی ہی تو اب اس کے 30 سے 35 منٹ تک کے لئے bake کر اگر آپ آور میں کر رہے ہیں تو 180 ڈگری پر اس 20 سے 25 منٹ کے لئے تو یہ دیکھیں تقریبا 40 منٹ ہو چکے ہیں اور کیک ہمارا بلکل ریڈی میں بھی چکر کر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھ بلکل جو ہماری سٹیک ہے ڈرائی آئی اندر سے اور اب ہم اس کو نکال لیں گے اور پھر اس تھنڈا کرنے کے بعد میں اس ان مولد کروں گی تقریبا ایک گھنٹ ہم نے رکھا اس کے بعد ہم اس ان مولد کر رہے ہیں تو دیکھیں ماشاءاللہ اس کی look کتنا زبد ہمارا چوکلیٹ کیک بن کے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھیں یہ کتنا فلفی ہے کتنا سوفٹ ہے یہ دیکھ ماشاءاللہ اور اب اگر چاہیں تو اس بینہ کریم کے بینہ چوکلیٹ سیرپ کے ایسے بھی سرک کر سکتے ایسے بھی بہت مزے کا لگے گا لیکن اب ہم لیکن میرے پاس یہ چوکلیٹ تھی تو میں تھوڑی یہ ایڈ کروں گی تھوڑا کوکو پاوڈر ایڈ کروں گی بہت ایزی لی ہمارا چوکلیٹ سیرپ دھیر سارا بنا کر لیں گر میں بہت ہی کم بجٹ میں یہ چوکلیٹ تو آپ ڈالنا چاہیں ڈال لیں ورنہ یہ کوکو پاوڈر میں نے دیا اور کون سٹار ڈیا ہے ون ٹیب سپون اور دو ٹیب سپون میں نے یہ شرد کی ہوئی اس میں چوکلیٹ ایڈ کر دیا اسی لئے چینی میں کم ایڈ کی ہے اگر آپ only کوکو پاوڈر ڈالیں تو چینی بھی چینی 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 نہیں چاہیے اب بھی flame off flame on نہیں کیا جب اس کی مکس ہو جائے گی پھر flame on کریں گے اب دیکھ اس point پہ بلکل بھی کوئی بھی لمس نہیں تو flame میں نے on کر دیا بلکل low flame پہ ہم نے 4 سے 5 minute پکانا ہے جب تک کہ مطلب perfect consistency نہ جائے ہوگا کہ چپکے نہیں اور نہ بہت زیادہ تھک ہوگا بلکہ رنی سا رہے گا butter add کرنے کی بجا سے تو اب اس کو اچھی طرح کرنے چاہیں تو آپ crème کرنے چاہیں تو کچھ بھی ڈ نہیں کریں تو اب ہمارا کیک بلکل تھنڈا ہو چکا آپ ٹھوٹھپک کی مدد سے اس طرح اندر holes کریں گے تاکہ ہم نے جو شوگر سیرپ کرنا ہے وہ اندر تک اچھی طرح سے لگ جائے اور یہ بلکل صوف ہو جائے اندر سے اور میں آپ کو بتاؤ کہ جو بیکری سے ہم بہت ہی صوف کیک لیتے ہیں تو یہ اندر اسی طرح شوگر سیرپ یا ملک کرتے ہیں میں اس میں سادھا ملک کر رہی ہوں کیونکہ چینی تو بہت زیادہ ہے آپ چاہیں تو پانی میں دو ڈیب سپون چینی ایڈ کر لیں ایک پانی میں وہ ایڈ کر دیں اس کے اوپر چاکلیٹ سیرپ سارا یہ چاہیں درمیان سے کٹ کر تو اس کے دو پارٹ سکتے اندر بھی لگا سکتے درمیان میں بھی بہت مزے کا لگے گا اور میں اسی طرح ایک ہی تیہ بنا رہی اور اب اوپر ہم نے چاکلیٹ رکھی تھی شریڈ کی وہ لگا دیں گے یہ پہ آپ کریم بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی آپ لگا لیں کچھ نہ بھی لگائیں ایسے بھی سرف کر لیں only چاکلیٹ سیرپ ایڈ کر تو بہت مل کیک ہمارا ریڈی ہوگا دیکھیں اسی طرح سارے کیک کے اوپر ہم نے سائیڈوں پہ بھی اس طرح لگا لینی ہیں یہ سکریپ کی مدد سے لگائیں گے یا کسی بھی سپیچولا سے لگا لیں تو بہت ایزی لی لگ جائے گے یہ ساری چاکلیٹ ہم نے اس کے اوپر ایڈ کر دینی ہے یہ اوپر ایڈ سکتے ہیں آپ کو اید پہ بہنگے بہنگے کیک لانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں آپ برد پہ بنائیں یا اید پہ بنائیں اید سپیشل کیک ریسپی تیار ہے بہت ایزی بہت یمی اور بہت ہی مزے کا کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ کی کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں آپ دیکھ گا اس کی فائنل لک الحمدللہ تو اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی آپ سے ریکویسٹ ہے پلیز ایک بات چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر نہ نہ بھولیے گیا تاکہ میری ہر نئی آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے بہلے آپ تک پہنچ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ